وہ سب لگے ہاں تو ایک شخص جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل کھولتا ہے لوگوں کو انوائیڈ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجیننگ کر لیتا ہے وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے لوگوں کو انہی کی کتاب اسے جواب دیتا ہے انجیننر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے خلاف بڑے بیانات دے دی ہیں اب جو دعوی وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی جواب بنتا تو ہے آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے اور پھر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ ہموش رہیں گے دیکھیں ربانی صاحب مرزا صاحب جو ہے نا وہ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ چونٹی ہوتی ہے نا ایک وہ جو سرکل میں گمتی ہے تو اس کو یہ پتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں کہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ کہا ہے اور اس کا انڈ پوائنٹ کہا ہے وہ اسی سرکل میں گمتی ہے مرزا صاحب کی مثال یہ ہے کہ وہ ہاں بھی کر رہے ہیں اور نا نا بھی کر رہے ہیں مرزا صاحب کی عجیب و غریب منطق ہے اور لایانی منطق ہے وہ شریعت کی چیزوں کو عقل کے طرازو پہ تول رہے ہیں حالانکہ عقل شریعت کو سمجھنے کے لیے شریعت کے چیزوں کو چیلنگ کرنے کے لیے نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کہتی اس کو ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا ہے رہے گیا مرزا صاحب کے میرے والے سے یا علماء کے والے سے جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی وبال کھڑا کیا ہے وہ وہی ان کی پرانے گسیپٹی چیزیں ہیں صوفیاء اکرام کے جو شتیات ہیں جن کے والے سے میں آر ایڈی مرزا صاحب کو کتاب بھی دے چکا ہوں اور میری اس پر تحریر بھی آگئی ہے پھر انڈیریکٹلی ان تک بہت ساری چیزیں ہماری پہنچ بھی چکی ہیں اور پھر ہمارے علماء نے اس پر بہت سارے کلپنگ اور بہت سارے وڈیوز بنا دی ہیں کہ بھئی یہ جو لا اللہ چشتی رسول اللہ یا اس قسم کے جو شتیات ہیں جو صوفیاء اکرام سے یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں ان پہ ہمارا علیہ السنت کے ایک بڑا واضح طور پر موقف ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو کلام ہوتا ہے اس کلام کی ہم کوئی ایسی بلکہ آل سنت کا اس پر بڑا واضح موقف ہے کہ وہ جو صوفیاء اکرام کی زبانوں سے نکلنے والا وہ کلام ہے یہ جو ان کی کتابوں میں بایا جاتا ہے اس کی ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ ایک طرف ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ان اللہ کی ولیوں کی عزت اور عظمت کی گوائی ان کے ہاتھوں پر لوگوں کا اسلام قبول کرنا ان کا اسلام کے لیے خدمت کرنا کروڑوں لوگوں کو رائے ہدایت پہ چلانا یہ ایک چیز ہے جو انکار نہیں ہو سکتا بہت سری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں دیکھ سکتے بھی نہیں ہیں گئے بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے لئے اس کو ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو تواتر کہتے ہیں تواتر سے ثابت ہے مثلاً مرزا صاحب میں بھی کہ شنگائی نہیں گئے ہوں لیکن وہ شنگائی کو مانتے ہیں نیو یارک نہیں گئے ہیں لیکن نیو یارکو مانتے ہیں اب مرزا صاحب گئے نہیں ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگوں کی گوائی ہوتی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ یقین کا علم دیتی ہے یہ تباتر اس کو کہتے ہیں تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علیہ جوہری ہیں حضرت بایزید بستامی ہیں جناب حضرت مہین الدین چشتی اجمہری ہیں اس قسم کی جو ہستیاں ہیں تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ تباتر سے تباتر سے یہ چیز ثابت ہے ایک طرف ان کی اسلام کی خدمت ان کا اللہ کا ولی ہونا ان کے لیے دین کا خدمت غار ہونا یہ چیز کیا آگئی یہ تباتر سے ثابت آگیا دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منصوب ان کے نام پر ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الائیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے اب ہمارے پاس ہوتے ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتوہ دے دیتے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی ایویلیبلیٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم ان صفیاء کو جا کر پوچھیں یا ان سے پوچھیں کہ ایسے نہیں اب اس کے لئے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں ملفوظات میں آئی ہوئے چیزیں یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے دارے ڈال دی ایک طرف ان کی جو عظمت اور شان دینی ہے وہ انڈرسٹوڈ اور مسلمہ ہے لہذا یہ چیز ہم کہیں گے ان کی طرف غلط نقصوب ہے اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لئے ہم یہ تعویل کریں گے کہ یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آگئے کتنی چیزیں آگئیں تو آگئیں تیسری یہ ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے وہ عظمت ہے یہ عام مندے کے لئے نہیں ہوگا اگرنا کل مرزائی بھی کہیں گے مرزے کے لئے بھی یہی نیا ہو یا ہر قسم کا جو اللہ تو خیر اٹھے گا کہہ گا جی ماری کتابوں کے لئے بھی یہی تعویل کرو ایسا نہیں ہوگا یہ جن کی ولایت جن کی دین کے اوہنا عمت کے نزدیک مسلمہ ہمار ہے قبول کر رہی ہے جی عمت قبول کر رہی ہے کہ یار انہوں نے یہ کیا ہے ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں مرزا جیل می صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ مہین و دین چشتی اجمیری یدات علیہ اجویری ان ہستیوں کے حوالے سے جو مقتدر شخصیات یا علماء ان میں سے کس نے ان کو ڈیگریڈ کی ہے ہر دور کے لوگوں نے ان کی عزت کی بات کی ان کی حضمت کی بات کی اب اگر ان سے کوئی غلط چیز آئی ہے تو ایک تو میں نے کہہ دی ہے کہ کتاب دوسری یہ کہ وہ کسی غلطی رائٹر کی ہو گئی وہ رہی سووتا رہتا ہے اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لئے اگر ثابت بھی ہو جائے اب ہم تیسرا پانڈالے سنت یہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعبیل کریں مثل میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں بڑا آپ حیران ہوں گے ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق صادق تو انہوں نے کہا کہ چل بھئی تو پڑ اگر تو مجھے سچا مانتے ہیں تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ تو بندے نے جناب پڑھ لیا اب یہ بات اس وقت کے ایک ولی کامل تھے ان کے پاس یہ لکھا ہے دیوبندی علماء کی کتابوں میں لکھا ہوئے یہ واقعا تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے اللہ کے ولی بھی تھے ان کے پاس گئے کہ جی وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ وہ ہنس پڑھے ان نے کہا کہ آپ نے فان نہیں پڑھے تکلیب والا کانون نہیں پڑھے قلب کہتے ہیں مبتداء کو خبر اور خبر کو یہ کلام کے اندر اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتداء خبر بنائی اور خبر کو مبتداء بنایا اللہ کا رسول سچا ہے نہ کہ وہ اللہ صادق رسول اللہ بات سمجھ رہے ہیں یعنی ہم اس کلام کی مناسب کیا کریں گے تعویل کریں گے اب یہ بزرگوں نے کیا کی ہے تعویل اگر ظاہری اس کے نام کو بھی دیکھ لیا جاتا اور یہ اگر عالم نہ ہوتے یہ اس وقت کے بہت بڑے دیکھو جی چشتی رسول اللہ یہ دیکھو جی اپنا کلمہ پڑھا رہے آبا سمجھ رہے ہیں یہ ہو گئی تعویل اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈہ لوائی آزم من لوائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترن کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترن کیا ہے وحدت الوجود نظریہ وحدت الوجود نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کہ صوفیاء کے ایک جو صاحب حال لوگوں کا پورا ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے باقی ہر ایک کا وجود اس کے وجود سے قائم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جو شیشہ ہے تو بندہ ایک ہوتا ہے اور حجام کی دکان میں ستر شیشہ ہوتا ہے تو وہ ستر جگہ نظر آتا ہے بندہ تو ایک بیٹھا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں چونکہ مؤثر حقیقی یہ اللہ تعالی ہے لہذا اصل وجود اس کے یہ باقی سارے کسارہ اسی کے کرنے سے یعنی اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال لو کائنات زیرو ہے پچھ بھی نہیں ایک یہ دوسرا یہ لوگ جب حال کے اس درجے پر ہوتے ہیں یہ خاص کیفیت ہے جذب کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری دفعہ انسان پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ ایسا کلام کرتا ہے جس پر اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے مثلا رسول اللہ نے فرمایا وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو نہ وہ اس کا گیا وہ سہرہ میں سفر کر رہا تھا تو اس کا سمان گوڑے پر رکھا ہوا تھا وہ گوڑا جو نہ وہ وہ لیڈ گیا جب جاگا تو گوڑا غیب تھا اس نے کہا بھئی وہ موت کا انتظار کر کے لیڈ گیا اتنی دیر میں دیکھا گوڑا سامنے کھڑا تھا تو فرمایا کہ ووٹ کر یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں خوشی میں یہاں تک وہ کہہ گئے اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتوہ نہیں دیے کہ وہ کافر ہو جائے گا یعنی یہ خوشی کے بے اختیار لمحات میں نکلنے والے یہ جملے ہیں اور اس کے لئے عدیث شریف میں موجود ہے اگر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ وہ ہیں جن سے کوئی گرفت نہیں ہے ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے ایک سوئے ہوا جب تک جھاگ نہ پڑے اور ایک معطو یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے بات تو حالت ہے میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں لیکن اگر کوئی جذبہ عشق الہی میں اس کی لوہ دماغ چٹک گئی ہو اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے اگر تعویل نہ ہو گئی تو ہم کہیں گے کلام غلط ہے غلط ہے غلط ہے لیکن قائل اپنی اس خاص حالت کی وجہ سے اس خاص عذر کی وجہ سے وہ فتوے کی ذات میں نہیں آئے گا اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی آزم من لیوائی محمد میرا جنڈہ اللہ کے رسول میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑھا ہے صوفیان یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عذر موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی ان اللہ رب العالمی اب سوال یہ ہے کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کس کی آواز تھی اللہ کی تھی کبریاء کی آواز تھی اللہ کہہ رہے نا کہ میں اللہ ہوں میں ہوں میں ہوں اللہ تو اللہ تعالی بوٹے سے بول سکتا ہے زبانِ ولی سے نہیں بول سکتا اللہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کلام علاہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے یہ اس کے پیچھے پورا ایک علم ہے پورا ایک فان ہے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور سکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیز ہے پھر اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ بھائی آل سنت و جماعت میں سے کوئی بھی شخص جو خلاف شریعت کلام ہے اس کلام کی امایت نہیں کرتا ہے لا علی اللہ چشتی رسول اللہ ہو یا کوئی اور اس قسم کے جملے اس کی امایت نہیں کرتا ہے وہ صرف قائل کے والے سے احتیاط کرتا ہے اس پر فتوہ نہیں دیتا تو ہمارے اوپر تو کفر کا فتوہ تاب ہو کہ ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہم کہیں کہ ہمارا بھی یہی نظری ہے بھائی ہم میں سے تو کوئی ایک عام جاہل آدمی بھی نہیں کہتا لا علی اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا کلم ہے تو پھر ایک پوری امت کو اور پوری ایک بڑے امت کے طبقے کو ایک آدمی اٹھے اور اٹھ کر وہ جناب کہے کہ یہ گستاخ ہیں یہ گستاخانے رسول ہیں تو مجھے بتائیں اس سے بڑا فتنہ باز اور فتنہ پرور انسان کون ہوگا ایک طرف وہ چورن بیچ رجی یہاں مولویوں کی فرقہ واریت جنہاں وہ کہتا ہے وہ بڑا بنایا ہوئے اس نے کہ جناب اللہ وہ چھوگل اپنی ایک دکان لگائی ہوئے بندے نے بیٹھا ہوئے ارے بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ فرقہ واریت نہ کرو یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں کشیین کو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں اور تو تو پوری امت کو کہہ رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے کہہ رہا ہے اگر ہم آل سنت کے دیوبندی بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں جو ان کتابوں کو یا انہ والوں کو مانتا ہے یا ان کے قائلین کے حوالے سے ان کا کلام سمجھتے ہوئے درست مانتا ہے کہ آئی تک دیوبندیوں نے دیوبندی حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی نہیں ہیں ارے بھائی ایک بزرگ ہیں شاہ اسمائید دیلوی صاحب ان کی عبارات کے حوالے سے ہمارے بزرگ آل حضرت امام حضر فادر بریلوی نے گرفت کی لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کے حوالے سے فتوہ نہیں دیا کہ یار وہ موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا یعنی ایک ہلکا سا ایک اس کے اندر جناب وجہ آگئی تھی کہ مشہور ہو گیا تھا کہ شاید انہوں نے توبہ کر لی ہے اس طرح تو انہوں اس پہ بھی اتحاد کی یعنی ہم اس قدر موتات لوگ ہیں تو آپ نے کیا ہم میں سے کسی عالم دین سے پوچھا آپ نے کسی بھی عالم سنت کے نمائندے سے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ تم یہ لایلہ چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے ہو یا ہم میں سے کبھی کسی نے کہا ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیس پر تم اتنے بڑے اللہ کے ولی کو تم گستاخی رسول ڈیکلیئر نہ کرو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کلام کو غلط کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو درست نہیں ہے اب اس بھی میں اس پہ فائنل جو ہے وہ آ رہا ہوں مرزا صاحب کے حوالے سے جو باس چل رہی ہے عرصے سے مرزا صاحب لگے ہوئے ہیں ان کو جواب بھی آ رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہیں پھر آ رہے ہیں کچھ پہ کوئی اور آ رہا ہے مفتی مسعود صاحب تارک مسعود صاحب بھی جیلم تشریف لے گئے پھر ادھر سے مناظرے ویڈیو بنی میں آ گیا ادھر سے ہوئی ہے میرا خیال میں یہ ایک دین مزید جو ہے نم الحدین یا جو لادین لوگ ہیں موقع مل رہے ہیں ان کو موقع مل رہے ہیں اگر ہم ایک سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی واقعی میرے سامنے حقیقت آیاں ہو تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ پرنڈی میرے پاس آ جائیں یا میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جیلم ان کے پاس آ جاتا ہوں یہ آگے جو سفر کا مہینہ بھی کیونکہ محرم شریف کے ظاہر ہمارے ماملات چل رہے ہیں ہمارے پاس تو گھنٹوں کا ٹائم بھی نہیں ہے تو یہ سفر میں پندرہ سے پچیس سفر کے درمیان وہ ٹائم ڈیسائیڈ کرنے ہیں ویڈیو کے در یہ یا مجھے فون کرنے ہیں میسج کرنے کہ آپ جناب فلان جناب تشریف لیں یا میں مجھے بتا رہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور ہم اس مسئلے پر بیٹھ کر ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ شرائط شرائط مباسہ یا مقالمہ تیہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ہم نے ایک گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے موضوع سیٹ ہوگا موضوع کے بعد پھر ہمارا طریقہ گفتگو طریقہ کار کیا ہوگا دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں آپ چلیں گے اور مناظرہ نہ کریں لفظ مباسہ کر لیں مقالمہ کر لیں آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے پھر ہم سوال کریں کہ آپ جواب دیں اور میں اس کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی پیڈمی میں بیٹھے کے جی ویڈیو جی فلانی جگڑے ختم کریں یار آئیں آپ اس کی عامی بڑھتے ہیں کہ چند جو چینل ہیں چلیں میں خود چلو یار چینلوں کے ساتھ مارا بھی تعلق ہے اور اس کو تو کار بننا چاہے گا کہ وہ اس کو آنے کریں ہم کہیں گے یار چاہے چینل سے وہ ہماری گفتگو کو غیر جانب دارانہ طور پر ریکارڈ کریں بغیر کٹ وڑ کے وہ چونکہ ہماری شرائطیں ہوں گی یہ امپورٹنٹ بات وہ شرائط ہماری تے ہوں گی اور ان شرائط میں یہ بات ساری ہوگی کہ بھئی اس میں سے کیا کیا چیزیں جائے رہے ہم گفتگو کرتے ہوئے کوئی حسین مزاہ کر رہی ہے وہ تو نہیں آن قوم کے سامنے ہو سکتی یا کوئی بندہ پانی پی رہا ہے یا کوئی خانس رہا ہے وہ تو چیزیں کٹیں گی لیکن اس کے علاوہ کوئی بات یہ شرطوں کو بارہ لمتے کر لیں گے اور اس میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں جی چلیں نظامت آپ کر لیں اس میں یعنی تاکہ وہ جو روح پر رکاوت والی بات ہے وہ آپ کر لیں کہ جی آم مفتی صاحب آپ اس کا سوال کا یہ جواب آپ دے دیں جی مرزا صاحب آپ یہ سوال آپ یہ جواب آپ دے دیں ٹھیک ہے تاکہ جگڑا نہ ہو میں ان کی بات کو نہ ٹوکوں اور وہ نہ ٹوکیں دو چار جو بھی ماری شرطوں میں تے ہوتا ہے وہ آپ کہیں جی کہ جی آپ کا ٹائم مکمل ہوگا ہے مفتی صاحب جی مرزا صاحب آپ اس کا جواب نے حالت طول چلے بھئی چاہے وہ دو گھنٹے چل رہے ہیں پانچ گھنٹے چل رہے ہیں دس گھنٹے چل رہے ہیں جو بھی یہ قوم کے سامنے سارا کو جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا وہ امت کے ایک بڑے طبقات کو جناب علماء کو اور لوگوں کو کافر و گستاخر رسول قرار دے رہے ہیں وہ کہہ جی میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں بھئی تم گستاخر رسول کہہ رہے ہو تو یہ تو کافر سے بھی اوپر والا معاملہ ہے تو اس لیے یہ ہماری طرف سے یہ ہے